نمسکار نسی آر نیوز میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں ممتہ بگی چلیں بات کرتے ہیں فریدہ باد کی فریدہ باد سہر میں پارکنگ کی ستھائی ویوستہ نہ ہونے کی چلتے وہاں چالکو اور عام لوگوں کو بڑی پریسانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے سہر کے باجاروں میں وہاں چالک پارکنگ نہ ہونے کی قارن کہیں بھی دیش راستے میں گاڑی پارک کر دیتے ہیں جس سے جان کے ستیب پیدا ہو جاتی ہے اور باجار میں آنے والے بائیس سوار اور پیدر چلنے والے گرہکوں کو بھی دو چار ہونا پڑتا ہے لوگوں کی مانے تو پرشاہ سم نے سہر کے کسی بھی باجار میں ستھائی پارکنگ کی ویوستہ نہیں کی ہوئی ہے جس سے نہ صرف گرہکوں کو بلکہ دکانداروں کو بھی پریسانی کھانی پڑتی ہے باجار میں آنے والے گاڑی چالکوں کو یا تو اپنے باہن باجار میں کھڑے کرنے پڑتے ہیں چاروں طرف بھیڑ باہر ہوتی ہے اور اس طریقے یہاں پر آنے کو لے کر جو لوگ گاڑیوں سے بھی آتے ہیں بائیس سے بھی آتے ہیں اور نہیں کھڑی کرتے ہیں بیچ میں لگا دے تو کس طریقی پریشانی ہوتی ہے کہنے کے مطلب نہیں ہے پارکنگ کے سماسی آسی ہے وہ حساب کہ گاڑی چل اپنی لینڈ بیک تو کوئی نہیں چلتا ہے گاڑی کار چل رہی ہے اس کو جگہ نہیں بائک آگے گزر دیتے ہیں اس کو نکل نہیں جاتے ہیں تو جام ہی رہتا ہے اور گاڑیاں اتنی ہیں جگہ کہیں ہے ہی نہیں پرچے پارکنگ کی کھڑی کرنے کی جگہ کہیں ہی نہیں کوئی مدر کر رہا مہلے میں کھڑی کوئی مدر کر رہا ہے کوئی جگہ تو مطلب کوئی دکھتی نہیں ہے کہیں پرسانی پرسانی بہت ہوتی ہے ایک دکان سے یہاں سے سمان لینا ہے تو دو 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 چار دو دو پیچھے گاڑی کھڑی کرنے پڑتی ہے کہیں جا کے جب جا کے سمان ملتا ہے اور کوئی جگہ یہاں بکلپ کچھ دوسرے نہیں نہیں ہونا چاہیے ہونو چاہیے دھوری پارکنگ کی تو بہت دھوری ہے بھائی گاڑی کرنے پڑتی ہے میرا نام ہے ایسین مکھر جی سر میں آپ سے جانتا چاہوں گا کہ پارکنگ نہیں ہونے سے شہر کے لوگوں کیس طریقے پریشانی ہوتی ہے پریشانی ہوتی ہے کہ گاڑیاں مالنا دونوں طرف سے گاڑیاں نکل رہی ہیں تو گاڑی نکالنے میں پریشانی ہوتی ہے پیچھے کوئی بیٹھا ہے کوئی لیڈیز بیٹھی ہوئے ہیں کئی بار پیر میں لگ جاتا ہے کبھی چوٹ لگ جاتی ہے اور پریشانی سہر میں پارکنگ ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے پہلے بات تو اٹھے تھی کہ پارکنگ بنے گی پر بنا نہیں پھر بات ویسے کہ ویسے ہی رہ گی وہیں کی وہیں رہ گی سنیل کمار سنیل جی سہر میں پارکنگ نہیں ہونے سے کس طریقے پریشانی ہوتی ہے پریشانی پریشانی باری گاڑیوں کا آنا باری گاڑیوں کا آنا فرمکٹ کب ہو ریس اتنا رہتا ہے کہ نکلنے کا کئی ٹائمی نہیں رہتا آد 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 گھنٹے کا ٹائم رہتا ہے بارکنگ بننے کی کوشت میں پر 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 پارکنگ نہیں بارکنگ ہوتی ہے تو پر کس طریقے سوالوک ملے گی پارکنگ جائی پر تو جام لگنے کا کوئی محکہ ہی نہیں ہیں جامی نہیں لگیں کبارکنگ جائی پر تو بڑی گاری آنے کا کوئی موقع نہیں ہے تو ساری سف سے بڑی گاری چپور بھی لگاڑی آتی ہے مارکیٹ کا یہ اتنا اتنا گلیوں اور جام لگانے والے تو یہ مارکیٹ کے بھوتی ہے نا روڑ گیر رکھتا ہے پورا جام